اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں ایدر انفو ٹی وی امید کرتا ہوں تمہارے میں باہر باخریت ہو گئے ناظرین ایک ایمپارٹڈ ویڈیو اس وقت آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جو سپیشل فلائٹ جا رہی ہیں پاکستان دنیا کے کسی بھی کونے سے سپیشل فلائٹ میں اور نارمل فلائٹ میں بہت بڑا فرق آ رہا ہے آپ کے ویٹ کے حوالے سے کہ آپ کتنا ویٹ لے کے جا سکتے ہیں اور کون کون سوالا ویٹ لے کے جا سکتے ہیں ناظرین ڈسکس کروں گا آج کیسے ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے مارا چینل ادر انفو ٹی وی اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کارلے سبسکرائب تاکہ اس کے بعد بھی آنے والی انفرمیشن کے مطلق ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سپیشل فلائٹ ہیں سپیشل فلائٹ میں آپ کون سا وزن لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ان دنوں اکثر مجھے میسے وصول ہو رہے ہیں اور ائرپورٹ پر میرے ایک دوست ہیں ان کے بھی توجہ سے مجھے یہ میسج آیا ہے کہ ائرپورٹ پر لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں پسنجر کے اور پی اے یہ احکام کے دوران وہ کس کی ہو رہے ہیں ناظرین اس وجہ سے کہ نارمل فلائٹ کا ویڈ کے حوالے سے اور سپیشل فلائٹ کے ویڈ کے حوالے سے بہت بڑا یوج ایک ڈیفرنٹ آ رہا ہے وہ ڈیفرنس کیا ہے وہ ڈیفرنس ہے ہینڈ کیری کا نارمل کوئی بھی فلائٹ ہو اس میں آپ باقی اگر لیگج پر پبندی بھی ہو تو آپ کی ہینڈ کیری پر پبندی نہیں ہوتی لیکن سپیشل فلائٹ میں آپ کو ہینڈ کیری کی قطر اجازت نہیں دی جارہی ناظرین ہینڈ کیری آپ لے کے نہیں جا سکتے ہیں ائرپورٹ پر بائیس مبائیسے کے بعد جس وقت آپ کو اجازت نہیں دی جاتی تو آپ ہینڈ کیری سے سمان ادھر رکھ کے دوبارہ بیگ میں ڈالتے ہیں جو آپ کے لیے ایک مشکل سٹیپ بن جاتا ہے ناظرین مزید اگر میں آپ کو اس وقت بتاؤں کہ جو آپ کو باقی لیگج دیا جا رہا ہے وہ بھی صرف ایک لیگج دیا جا رہا ہے اور اس کا وزن جو دیا گیا ہے وہ 30 کےجی دیا گیا ہے جس میں جو ممنوع اشیاء ہیں جیسا کہ کوئی نکدار چیز نہ ہو منشیاد نہ ہو اسلا نہ ہو یا دیگر جو بھی چیزیں آپ کو پتہ ہے جو ٹریبل کرتے رہتے ہیں جو واپس آنا چاہ رہے ہیں کہ کن چیزوں پر پبندی ہے وہ آپ نہیں ڈال سکتے تو ناظرین صرف اور صرف آپ اگر ایک پسنجر ہیں تو ایک پسنجر پر 30 کےجی کا ایک ہی بیگ لے کے جائیں تاکہ آپ کو پرشانی کا سامنا نہ ہو بہت بڑی پرابلم آ رہی تھی تو میں نے کہا آپ نے دیکھنے والے نظرین تک یہ بھی ویڈیو بنانا لازمی ہے تاکہ آپ کی ذریعہ نمائی ہو سکیں امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سکھا ہوگا اگر انفرمیشن اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ ہم بناتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے اس کے بعد بھی ہم لیٹس اور تازہ تری انفرمیشن آ کے لیے لے کے آتے رہیں ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ مجھے دیں میری نیچ ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ اللہ نکے پاک